بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنثیٹک ٹویئن سنثیٹک ٹویئن بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے اور یہ بہت سی لیولز میں ہم لوگ کو یوز کرنا پڑتا ہے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سنثیٹک ٹویئن ہے کیا فرسٹ او فال اس کی دیفنیشن دیکھتے ہیں کہ دیفنیشن اس کی کیا ہو سکتی ہے سنثیٹک ٹویئن بیسکلی ہم لوگ کے پاس ایک پروسس ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں کیا چیز فائنڈ اوٹ کرنے کے لیے کوشنٹ اور ریمینڈر تو ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اپروسس ٹو فائنڈ کوشنٹ اور ریمینڈر اب کوشنٹ اور ریمینڈر کیا ہے اس کو ہم دیکھنے کے لیے ایک 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 زمپل لیتے ہیں سمپل سا ایک زمپل ہے ہم لوگ کے پاس ایک سکویئر پلس سیون ایکس مائنس ون جو کہ ایکس پلس ون سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو ہم لوگ کے پاس یہ پولنومیل ہوتا ہے پی ایف ایکس کا مطلب پولنومیل ہے اس کو ہم نے ایکس پلس ون سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو سنثیٹک ٹویئن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح لائن لگائیں اور ایسے ایک لائن لگا لیں اب ہم لوگ کو دیکھنا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس question ہے ایکس سکویئر پلس سیون ایکس مائنس ون اس میں جتنے بھی coefficients ہیں اس کو ہم نے ون بائی ون order میں اس طرح لکھنے ہیں اگر یہاں پہ ایکس کیوب میں شروع ہو رہا ہوتا تو ایکس کیوب کا coefficient میں یہاں لکھتی پہلے پھر ایکس سکویئر کا پھر ایکس کا پھر constant کا اب سوال یہ ہے کہ coefficient کیا ہے تو coefficient ہمارے پاس وہ نمبر ہوتا ہے جو variable کے ساتھ ہوتا ہے لائے گی یہاں پہ ایکس کے ساتھ 7 ہے تو یہ اس کا coefficient ہے اور ایکس کیئر کے ساتھ اب کچھ نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 0 ہے بلکہ یہ یہاں پہ ہمارے پاس 1 ہوتا ہے suppose کریں کہ اگر ہمارے پاس ہوتا ایکس کیئر مائنس ون تو اس کا ہم لوگوں نے اگر synthetic division کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے کہ ایکس کیئر کا تو 1 آتا ہی آتا لیکن جو چیز نہیں ہے ایکس ہم لوگ کے پاس جو نہیں ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کہ اس کی جگہ ہم لوگ 0 پوٹ کریں گے اب ہم لوگ اپنا question کی طرف آتے ہیں question میں ہم لوگ کے پاس x2 سب سے بڑی term ہے پھر x ہے پھر 1 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ بھی خود سے add کرنے کی یا مائنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو x کے ساتھ x2 کے ساتھ کونسا coefficient ہو گیا 1 اور x کے ساتھ 7 اور sign ہمیشہ وہی لگتا ہے جو نمبر کے ساتھ as it is ہے اب اس کے ساتھ minus 1 ہے تو ہم اس کو minus 1 ہی لکھیں گے جو first number ہوتا ہے وہ as it is نیچے اور اب divide کونسی چیز کریں mostly low levels میں مطلب metric میں یا اس طرح کی level میں تو ہمیں given ہوتا ہے کہ ہم نے کس سے divide کرنا ہے لیکن جب ہم بڑے level پہ جاتے ہیں تو ہمیں given نہیں ہوتا کہ ہم نے کس سے divide کرنا ہے تو اس کا طریقہ بھی ایک ہے جو کہ میں اپنی next ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی so x plus 1 ہے ہمارے پاس اس کو equal to zero put کریں x is equal to minus 1 اس کا مطلب ہے کہ minus 1 سے اس کو ہم نے divide کرنا ہے so 1 کو multiply کریں minus 1 سے تو یہاں پہ minus 1 آجائے گا 7 minus 1 7 minus 1 is equal to 6 اب اس نمبر کو again ہم لوگو نے اس کے ساتھ multiply کرنا ہے تو جو answer آئے گا وہ next number کے below لکھنا ہے minus 6 آجائے گا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس minus 7 آگیا because minus 1 minus 6 is equal to minus 7 so ابھی جو ہمارے پاس جو ہم لوگ ان چیز find out کرنی ہے question q of x لکھتے ہیں اس کو q of x ہمارے پاس کیا بنے گا یہ constant term بن جائے گی اور یہ x لیکن suppose یہاں پہ اگر 3 terms آجائی suppose 1 2 1 6 تو یہ constant یہ x والی term یہ x square بن جاتا تو ابھی ہم پاس دو terms ہیں تو یہ constant بن جائے گا اور یہ ہم لوگ پاس x والی term بن جائے گی x plus 6 اور sin ہمیشہ وہ ہی آئے گا جو اس کے ساتھ اگر یہاں پہ minus ہوتا تو x minus 6 ہو جاتا تو ہمارے پاس remainder کیا بچا remainder ہمارے پاس ہے minus 7 تو سمپل یہ method ہے synthetic division کا جو کہ simply ہم لوگ جس terms کا order یاد رہنا ہے اور جہاں پہ جو term missing ہوگی like x cube کے بعد x square نہیں ہے تو وہاں پہ 0 پوٹ کر دینا ہے اور divion ساری ویسی رہے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پلیز پسند آئیے تو پلیز سبکرائب to my چینل سبکرائب